یہ جرد نمبر چودہ ہے ابنِ اساکر کی صفحہ نمبر ایک سو تریاسی ایک شخص تھا بہت بڑا خارجی خارجیوں کو علم کی خارش بہت ہوتی ہے نام تھا نافے بن ازرک اور اس کے نام پر خوارج کا پورا فرقہ ہے یعنی خوارج کے جو اندر فرقے ہیں ان میں پورا یہ فرقہ ازرقیہ اس کی ابے کے نام پر بنایا گیا ابنِ ازرک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے علم میں اور بڑے بڑے لوگ آکے سوال کرتے تھے اس نے کہا ابن عباس یہ تم کیا لوگوں کو فتوے دیتے پھرتے ہو کبھی چیونٹی کے بارے میں کبھی جون کے بارے میں کوئی پوچھنے والا مسئلہ جو ہو وہ بھی تو بتایا کرو بتانے والا یعنی اپنی طرف سے بڑا بحر العلوم بن کے تو کہیے چھوٹے 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 مسئلے کیا تم بتاتے ہو میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ کیا ان کو توحید کے لحاظ سے بڑا گومنڈ ہوتا ہے خوارج کو کہتا ہے سفلی الہہ کا یہ چونٹی جون کو چھوڑو اللہ کی شان مجھے سناو سفلی الہہ کا لذی تعبو دو یعنی یہ اہمیت دلائی کی کتنا اہم مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں جیس رب کی بندگی کرتے ہو اس رب کا مجھے تعرف کروا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہ آتا نہیں تھا سوال کی اہمیت کے پیش نظر کہ شروع کہاں سے کروں آپ نے یوں سر جھکایا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہ بات توحید کی کرنی ہے وَكَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہ جالساً ناہیا اور اسی دربار میں سائٹ پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونہ کا فروض تھے فَقَالَ اِلَيَّ يَبْنَ الْعَزْرَك اے نَافِبِنْ عزْرَك میرے پاس آم میں تجھے بتاتا ہوں یہ ہے راجاتہ سوال اپنی طرح متوجہ کر لینا آئے تو یہ ہے ناہ سب ایسے موقع پہ چپ سرکار بن جاتے ہیں کیونکہ جڑا بولے اُوا کنڈا کھولے آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کے دیکھو مولا علی کے بیٹے کا علم شانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مجھ سے پوچھو اور وہ بڑا کھمچر تھا اگر کھمچر کا پتہ نہیں تو کھڑ پینچ تھا اگر کھڑ پینچ بھی نہیں ہے تو گرو گھنڈال تھا یا پھر درتی دکیل سنگھ تھا اپنے مسلک میں بنا ہوا تو وہ کہتا ہے لستو ایعا کہاں شاہ لو میں نے آپ سے نہیں پوچھا یہ اس طرح کی بھی ملاظر ہوتے ہیں اب اگر تُو علم کا متلاشی ہے تو وہ تجھے بھلا رہے ہیں کہتا ہے نہیں 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 میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں میں کیوں ہوں آپ کے پاس میں نے تُو ابن عباس سے پوچھا ہے میں نے ان سے جواب لینا ہے جس وقت اس نے یہ کہا کال ابن عباس تو اب دلہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے یابن الازرک انہو من اہل بیت النبوہ تجھے پتا نہیں تجھے بھلایا کس نے ہے انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورسط العلم کہا یہ ہیں اہل بیت نبوہت ان کو ورسے میں فدق نئی سرکار نے علم دیا ہے کہا شکر کر اتنی بڑی علمی شخصیت نے تجھے قبول کر لیا ہے کہ تُو سوال کرے مجھ سے بڑے عالم ہیں تُو ان سے پوچھ فَاَكْبَلَ نَعْفِ نَحْوَ الْحُسَيْنِ اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عدب ہے کہ آپ نے یعنی جو مقام علمی تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اپنی طرف سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے سائل کو ادھر متوجہ کیا کہ تم وہاں حاضرِ خدمت ہو جاؤ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ارشاد فرمایا اب سوال تو سنا ہوا تھا جواب دینے سے پہلے ایک تمہید بتائی یعنی آفے اِنَّ مَا وَدَ دِينَهُ الْقِيَاسِ لَمْ يَزَ لِدَّهْرَ فِي الْالْتِبَاسِ کہا جو اپنے دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے آئی ٹھنگ میں یہ میری سوچ ہے پرسنل تھاٹس ہیں پرسنل جو دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے یہ کونسا قیاس اولو منقاس ابلیز مضمون قیاس جو کہ نس کے مقابلے میں ہو آپ نے فرمایا جو دین کی بنیاد کہ میں وہ مانوں گا جس کو میری اکل مانے گی ورنہ میں نہیں مانتا فرما لَمْ يَزَلِ الدَّهْرَ فِي الْالْتِبَاسِ وہ ساری زندگی شاک میں ہی رہتا ہے کبھی اس کو یقین نہیں ملتا اس کو اپنے ہونے میں بھی شاکی رہتا ہے اور اس میں کیسے شاک ہے اس میں بھی اسے شاکی رہتا ہے تو کہا ذرا جواب سننا ہے تو تیاری کرو اپنی میں تمہیں جواب بتانے لگا ہوں اور ایسے ہی آپ نے چند جملے اور بھی بولے میں اقتصار کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں اب وہ بولنے کے بعد آپ نے فرمایا یبن الازرک اے ابن الازرک کہا خوب ہے ایک ایک جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے اور اتنی روشنی ہے علماء کے لیے فقہاء کے لیے فرمایا پہلا جملہ آصف و الہی بِمَا وَسَا فَبِهِ نَفْسَهُ میں رب کی وہی شان بیان کرتا ہوں جو رب نے خود اپنی شان بیان کی ہے اور یہ ہم سب کے لیے عدب ہے اور ساتھ کہا وَأُعْرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَبِهِ نَفْسَهُ میں اللہ کی پہچان ان لفظوں سے جن لفظوں سے رب نے خود اپنی پہچان کرائی ہے یہاں بھی آج کتنے بابے بے غسلے یا سالانہ غسل کرنے والے عارف بنے ہوئے ہیں کہ ہم عرفت والے ہیں ہم عرفت والے ہیں اور ان کالے لفظوں کے اندر معرفت نہیں معرفت ہمیں پتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہیں لفظوں سے معرفت بتائی کہ میں اللہ کی پہچان قرآن و سنت سے ان لفظوں سے جن سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حدیثِ قدسی سے اور خود آیات میں جو مارفت ہے میں وہ بتاتا ہوں آگے لا يدرک بالحواس اگر تو چاہے نا کہ تیری آنکھ سے پتا چل جائے کہ رب کیسا ہے تیری قوتِ لامسہ چھونے کی قوت سونگنے کی قوت سننے کی قوت یہ قوتیں جو پانچ تیرے پاس حواسِ ظاہرہ کی ہیں ان کے ذریعے تجھے پتا چل جائے فرمایا پھر بس کر لا يدرک بالحواس وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ہمارے فائیو سنسز حواسِ خمسہ سے کہیں بلند اس کی شان ہے ہمارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو پہچان سکیں اور ساتھ کہا ولا يقاس بالناس یہ بھی بہت بڑا سبق ہے توحید بیان کرنے کے لئے ولا يقاس بالناس کہا ابنِ ازرق تُو دیکھتا ہے اپنے آپ کو تُو دیکھتا ہے لوگوں کو تُو دیکھتا ہے عام انسانوں کو اور انسانوں کو دیکھ کے پھر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ بندہ سنتا ہے تو مولا کیسا سنتا ہے بندہ دیکھتا ہے تو اللہ کیسے دیکھتا ہے یہ تُو جو ادراک لوگوں پر کیاس کر کے رب کی شان پہچاننا چاہتا ہے تو یہ بھی دروازہ بند ہے لوگوں پر اس کو کیاس نہیں کیا جا سکتا ولا يقاس بالناس تیسرے نمبر پر قریبن غیر ملتسک حیشہ رگ سے بھی قریب مگر کوئی چیز اس کو مس نہیں کر سکتی یعنی اس کی ذات کیونکہ جسم سے پاک ہے اس کے قرب میں التساق نہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا کیونکہ یہ چیزیں التساق والی جسمانیت میں ہوتی ہیں اور وہ جسم سے پاک ہے اس کے باوجود کہ التساق نہیں یقیناً وہ قریب ہے وَبَعِدْ غیر و منتقس کہا وہ دور ہے مگر ایسی دوری کہ جسمیں نقص نہیں میں نے کہا تھا کہ ہر لفظ میں بڑی لمبی بحث ہے ہم دور ہیں کسی سے اس میں نقص ہے دور ہیں لہذا پہنچنے میں وقت لگے گا دور ہیں اس لیے جاننی سے کہ ہوا کیا ہے ہم دور تھے ہمیں خبر نہیں ملی ہم محتاج تھے کہ کوئی بتاتا تو پھر ہم پہنچتے سواری ہوتی تو پھر آتے اطلاع ہوتی تو پھر آتے اگر صحت مند ہوتے تو پھر آتے اگر مصروف نہ ہوتے تو پھر آتے تو میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بعید بھی ہے مگر ان سارے عبوں سے پاک ہے بعید ہو کے بھی قرب والی ساری برکتیں اور ساری قدرتیں قوتیں عطا فرما دیتا ہے یہ جو معقولات میں اور علم کلام میں ہم توحید پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیئر یہ بعض والے علماء نے ہی سب کچھ تیار کیا ہے اب امام حسین کی حسینیت بول رہی ہے جو یہاں لکھا ہے توحید کا خطبہ یہ بھی ہر عالم کو دینا چاہیے کہ لوگو میں تمہیں حسینی توحید سنانے لگا ہوں یوحدو اسے ایک تو کہا جاتا ہے کہ وہ واحد ہے اس کی توحید ہے لیکن لا یبعادو اس کے اجزاء نہیں ہیں اس کے ٹکڑے نہیں ہیں چونکہ اجزاء اور ٹکڑے ہونا جسم کا تقاضہ ہے اور جو جسم ہو وہ مرکب ہوتا ہے جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا پھر پلٹ کے آتے ہیں معروف بالآیات کہا اسے جاننا ہے تو آیات پڑو اسے جاننا ہے تو کائنات میں پھیلی ہی اس کی نشانیاں دیکھو مَوصُوفٌ بِالْعَلَامَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اب یہ میں بالکل شاٹ کر رہا ہوں جب آپ نے توحید پڑھائی فَبَقَعِبْنُ الْعَزْرَكِ ابنِ عزرک رو پڑھا تو یہاں پر رو پڑھا خارجی ابنِ عزرک رو پڑھا کہتا ہے یا حسین خارجی کہتا ہے یا حسین مَا احسنَ کَلَامَ کیا انداز ہے کیا علم ہے کیا خوبصورت آپ نے توحید بیان کی بخیل بڑا بنا ہوا تھا لیکن امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے سامنے بلاخر بخل دم توڑ گیا اور یہ اسے کہنا پڑا اب جس وقت وہ اپنے لیول پہ آ چکا تھا تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کی اس پر اور یہ بھی اصول مناظرہ بیان کیا کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے اب چڑھائی کرتے ہیں آپ نے اس پر سوال کیا آپ کہتے ہیں فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنِ بَالَغَنِي اَنَّكَ تَشْحَدُ عَلَىٰ عَبِي وَلَا خِیبِ الْكُفْرِ وَعَلَيَّ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میرے ابباجان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماذلہ تکفیر کرتے ہو انہیں تم کافر کہتے ہو میرے بھائی جان امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محاصلہ تم تکفیر کرتے ہو اور میری بھی کرتے ہو پھر اوصلہ دیکھیں امامِ حسین کا یعنی اتنا بڑا دشمن جس نے کفر کا فتوہ لگایا ہوا ہے پھر بھی آتے ہوئے اس کو دو گالیاں دے کے فارغ نہیں کیا علم کے جام بھر بھر کے پلائے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مسئلہ تھا ادھر سے سرف نظر بھی نہیں کیا کہ کہتا ہے تو کہتا پھرے آپ نے فرما اب شکنجے میں آیا ہے کیوں کہتا ہے تو کیوں تم نے کفر کا فتوہ لگایا اب اس نے جواب دیا جواب کیا تھا سب گول مول تھا یعنی ایک پھنسہ ہوا بندہ اپنی جان چھوڑانا چاہتا تھا اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حق منوانا چاہتے تھے فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنِ اِنِّي سَائِلُكَ اَمْ مَسَلَىٰهُ اب میں تو اسے مسئلہ پوچھتا ہوں قَالَ سَلْ اس نے کہا پوچھو فَسَعَلَهُ اَنْحَازِنْ آیا آپ نے اس آیت کا مسئلہ پوچھا جو آگے آ رہی ہے سول میں پارے کی آغاز میں وَأَمَّ الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ کہ دیوار تھی دو یتیموں کی شہر کے اندر اور گرنا چاہتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی طرف سے اس دیوار کے لحاظ سے اس کو سیدھا کر دیا گیا جب دوار کو سیدھا کیا تو آپ نے پوچھا کون تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوا کیوں دیوار کی حفاظت کی گئی جو بتایا گیا کہ یہ بچے جو ہیں فَقَانَ أَبُوْهُمَا سَالِحَا ان کے ابباجی سالے تھے اور ان کا خزانہ دیوار میں ہے اور اگر یہ دیوار گر گئی تو چھوٹے ہوتے ہوئے گری تو خزانہ لٹ جائے گا بڑے ہو جائے تو خزانہ بچے بالک ہونے کے بعد لیں چونکہ اس سالے بندے کے بچے ہیں تو ان کے لحاظ سے ان کے ابباجان کو سامنے رکھا جائے گا یہ پوچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا رویہ اپنایا تھا بیس کیا تھی اللہ کے دو پیغمبروں نے یہ احتمام کیوں کیا تھا کس بنیاد پر ان کو سپیشل پروٹوکول دیا گیا تو جواب میں اس نے کہا ابن عزرق نے من حافظ فی الغلامین امام حسین کہنے لگے تو اس نے کہا ابو ہوا یہ سب کچھ ان کے ذاتی وجہ سے نہیں ہوا ان کی ابباجی کی وجہ سے ہوا ان کی ابباجی کی وجہ سے ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو بول پڑے یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ پہلے تو ان کے خادم تھے اور بعد میں اکٹھے ہو کر خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے اور سوالات پر پبندی تھی لیکن پھر بھی سوالات ہو رہے تھے یہ اس موقع کے اندر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب مجھے بتاؤ فَأَبُوهُمَا خَيْرٌ اَمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو یتیم جو تھے ان کے نیک باپ کا بڑا مقام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے تو خارجی کہنے لگا اب فرار کا رستہ نہیں تھا کہنے لگا قَدْ أَمْ بَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَنَّكُمْ قَوْمُنْ خَاسِمُونَ قسمت میں بدبختی تھی اور بالآخر لا جواب ہونے پر بھی تانہ امام حسین کو دے رہا تھا کہ تم تو جھگڑالو قوم ہو یہ تم نے کب بس کرنی ہے بند کرنی ہے گفتگو تو اس بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلالات قرآن پر مشتمل ہیں اور آج ان سے تعلق کا تقاضہ ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کا علم دیں ان کے نظام اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی اور دیگر شہدہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اسلام کے لیے پیش کی ہم اس اسلام کے نظام کے لیے پیغام کے لیے اپنا دن رات وقف کریں موسیقی